معزز سامعین السلام علیکم اس اہم ویڈیو میں ہم آپ کو پہلے بنیادی بات بتا دیں کہ یہ شخص جس کی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ ڈاکٹر زاکر نائک صاحب سے سوال بھی کر رہا ہے کہ خدا کو نہ ماننے والوں کی تین قسمیں ہیں ایک ایتھیسٹ یعنی جو کہتے ہیں کہ کوئی خدا نہیں نعوذ باللہ اور آپ بھی پڑھیں نعوذ باللہ دوسرے اگنوستک یعنی کوئی مذہب نہیں ہمیں مذہب کی کیا ضرورت ہے اور تیسرے فری ویل یعنی نہ کوئی مذہب ہے اور نہ ہی کوئی خدا ہے نعوذ باللہ یہ ان کا خیال باطل ہے اگر یہ قرآن کا مطالعہ کریں گے تو ان کو سب باتیں سمجھ آ جائیں گی جس طرح کہ یہ شخص بعد میں مسلمان ہو گیا اور آج یہ کیا کر رہا ہے یہ ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے اس نے ڈاکٹر زاکر نائک صاحب سے کئی مشکل سوال کیے نام اس کا پہلے سے ہی حارث تھا تو اس نے کہا کہ میری زندگی میں آپ سے زیادہ منطقی اور ذہین آدمی نہیں گزرا لیکن کچھ سوال ایسے ہیں کہ جن کا جواب مجھے آج تک کوئی نہ دے سکا یاد رہے یہ بھی ایتھیسٹ ہے یہ بہت ضروری ہے کہ مجھے میرے سوال کا جواب ملے میرے سوال کے دو حصے ہیں کہ خدا کو پتا تھا کہ انسان فسادی ہے اور اپنے فساد کی وجہ سے وہ جہنم میں جائے گا اور جلے گا تو جہنم میں جلنے والوں کو خدا بچا سکتا تھا یعنی اگر اللہ ان کو پیدا ہی نہ کرتا تو وہ جہنم سے بچ جاتے پھر بھی ان کو پیدا کیوں کیا تو اس سے پتا چلا کہ خدا عذیت پسند ہے نعوذ باللہ کہ اس نے ایسی منصوبہ بندی کی جس کا نتیجہ اسے پتا تھا معذر سامین یہ ایسے مسلمان نہیں ہوا بہت گہری تک گیا پھر اس نے کہا کہ میرے سوال کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ چلے مان لیا کہ خدا عظیم ہے وہ ہم سے زیادہ سمجھتا ہیں تو وہ قرآن میں ہمیں اس بات پہ کیوں مشبور کر رہا ہے کہ پہاڑوں کو دیکھو اپنی ذات میں غور کرو اور اونٹ کو دیکھو زمین و آسمان کو دیکھو کتنا بے مثال ہیں اس سے سمجھ جاؤ کہ میں خدا کتنا بے مثال ہوں حالانکہ اس میں خدا کا کوئی فائدہ ہی نہیں اس نے پہاڑوں کو حکم دیا ہو جاؤ تو وہ ہو گئے زمین و آسمان کو حکم دیا ہو جاؤ تو وہ بھی ہو گئے تو اس قائنات میں کیا ایسا ہے کہ یہ قائنات بے مثال ہے کیونکہ اللہ کے لیے یہ کوئی معنی نہیں رکھتے اور ہمیں خدا کی اس تخلیق پر حیران ہونے کی کیا ضرورات ہے وہ تو اس سے بھی زیادہ حیران کن کر سکتا ہے تو مجھے سمجھ نہیں آتا کہ وہ کیوں چاہتا ہے کہ ہم اسے عزت دیں مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل ایکن پہ ضرور کلک کریں جواب میں ڈاکٹر زاکر نائک صاحب نے سوال دہراتے ہوئے فرمایا کہ بہت ہی اچھا سوال ہے اور عقل ٹھکانے لگا دینے والا سوال ہے کہ اللہ تعالی کوئی ایسی صورت پیدا کرتا جس سے کسی کا کوئی نقصان نہ ہوتا اور وہ جہنم سے بچ جاتے تو میرے بھائی اللہ تعالی پہلے ہی ایسا کر چکا ہے اس نے فرشتے بنایا اور وہ اللہ تعالی کے فرما بردار ہیں اور کوئی بھی فرشتہ جہنم میں نہیں جائے گا لیکن انسان فرشتوں سے بھی زیادہ عالی مخلوق ہے کیونکہ اس کے پاس مرضی ہے اور فرشتوں کے پاس اپنی مرضی نہیں اللہ تعالی نے انسانوں کو مرضی دی ہے یا تو وہ نافرمانی کریں یا پھر فرما برداری اگر نافرمانی کریں گے تو وہ جہنم میں جائیں گے اور اگر فرما برداری کریں گے تو وہ جنت میں جائیں گے فرشتے تو جنت میں مزے نہیں کریں گے کیونکہ وہ انسان سے افضل نہیں فرشتے اگر فرما برداری کریں تو یہ کوئی بڑی بات نہیں انسان اپنی مرضی سے جب اللہ تعالیٰ کی بات مانے تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے اسی وجہ سے ہی تو انسان اللہ تعالیٰ کی سب سے بہترین مخلوق ہے تو جہنم میں جانا انسان کی غلطی ہے نہ کہ اللہ تعالیٰ کی تو پھر حارس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری نافرمانی کے عیب کے بغیر بھی تو پیدا کر سکتا تھا یہی تو اللہ تعالیٰ کی غلطی ہے العیاز باللہ تو جواب میں ڈاکٹر زاکر نائک صاحب نے شفقت بھرے انداز میں فرمایا کہ غلطی نہیں غلطی نہیں یہ ہمیں خودمختار بنایا گیا ہے ہمیں ہماری مرضی دی گئی ہے فرما برداری اور نافرمانی کی لہذا یہ عیب نہیں بلکہ ایک اچھی بات ہے کہ ہم خودمختار ہیں تو پھر حارس نے کہا کہ یہی تو بات ہے کہ اس نے خودمختاری کیوں دی جبکہ وہ جانتا تھا کہ اس خودمختاری کی وجہ سے انسان جہنم میں جائیں گے تو جواب میں ڈاکٹر زاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ یہی تو مختلف تخلیق ہے نا کہ جو آپ چاہتے ہو کہ اپنی مرضی ہو ہی نا تو وہ تو اللہ تعالیٰ پہلے ہی پیدا کر چکا تھا یعنی فرشتے تو بھائی میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ایک انسان جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر رہا ہے جبکہ وہ نافرمانی بھی کر سکتا ہے وہ بہتر ہے یا وہ فرشتہ جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر رہا ہے جو کہ نافرمانی کر ہی نہیں سکتا دوستو بڑا ہی ڈیڑ تھا کہنے لگا کہ میرے حساب سے فرشتے ہی بہتر ہیں اگر مجھے پھر موقع ملا تو میں فرشتہ ہی بننا پسند کروں گا میں جہنم میں جانے کا رزق نہیں لے سکتا دوستو یہاں سے اندازہ کیجئے اسے جہنم جانے کا کتنا یقین تھا تو ڈاکٹر زاکر نائک صاحب نے اسے یہی پکڑا کہ دوسرا موقع ہاں اللہ تعالیٰ سورہ آراف کی آیات نمبر 172 میں فرماتا ہے جبکہ اس نے ہماری آپ کی اور تمام انسانوں کی روحوں کو مخاطب ہو کے فرمایا یعنی کیا میں تمہارا رب ہوں تو سب نے کہا ہاں تو اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں فرمایا کہ ہم اس بات کے گواہ ہیں لہذا تم قیامت کے دن یہ نہ کہنا کہ ہمیں پتا نہیں تھا تو حارس نے کہا کہ مجھ سے تو کسی نے نہیں پوچھا کہ میں تمہارا رب ہوں تو ڈاکٹر زاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ نہیں بھئی قرآن کہہ رہا ہے تو سچ ہے لیکن ہمارے ذہن سے نکال دیا گیا ہے اگر آج بھی ہمیں یاد ہوتا تو ہماری مرضی کا کوئی فائدہ نہ تھا اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اگر تم صحیح انسان بنو تو تم فرشتوں سے بھی افضل ہو اور آپ فرشتہ بننا چاہتے ہو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم پہاڑوں پہ قرآن کو پیش کرتے تو وہ دب جاتے اور انسان نے اس قرآن کو اور امتحان کو قبول کیا اور قرآن کہتا ہے کہ ہم انسان بے وقوف تھے جنہوں نے اس امتحان کو قبول کیا اب تو کچھ نہیں ہو سکتا یہی تو جملہ تھا جس نے لا جواب کر دیا کہ اب پیدا ہو چکے ہیں اب ہم نے جہنم سے بچنے کی تیاری کرنی ہے آپ نے کہا کہ مجھے یاد نہیں یا مجھ سے تو نہیں پوچھا گیا کہ میں تمہارا رب ہوں یقینا آپ کو یاد نہیں حتی کہ مجھے بھی یاد نہیں مگر میں قرآن پہ یقین رکھتا ہوں اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ قیامت کے دن کوئی یہ شکایت نہیں کر سکے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ ناانصافی کی ہے اور ہم انسان کہیں گے کہ ہمیں ایک اور موقع دیں تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ نہیں اب دیر ہو چکی ہے اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں اس دنیا میں ہی بہت سارے مواقع فرام فرما دیئے ہیں آپ اگر اس دنیا میں کوئی غلطی کرتے ہو تو پشتاتے ہو اور موقع ملتا ہے کہ آپ اس غلطی کو صدار سکتے ہیں اگر آپ نہیں صدارنا چاہتے تو جہنم ہے آپ پھر غلطی کرتے ہو پھر صدارتے ہو تو اس دنیا میں بہت سارے مواقع مل جاتے ہیں اور جب آپ مرتے ہو تو ایک ہی مرتبہ مرتے ہو بار بار نہیں کیونکہ مرنا مشکل ہے بہت ہی مشکل ہے کل نفس زائقت الموت تو آپ کا پہلا سوال تھا کہ اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا تو اس کا جواب ہے کیونکہ ہم بہترین مخلوق ہیں تو ہر منطقی اور عقل مند شخص کو یہ ماننا پڑے گا کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق اطاعت کر سکنے کی وجہ سے ساری مخلوق سے بہترین ہے اور رہا آپ کا یہ سوال کہ مجھے یاد نہیں ایک دم ٹھیک ہے اور جب میں اور آپ قیامت کے دن ملیں گے تو ہم دونوں کہیں گے کہ ہمیں یاد ہیں اور یاد رکھنا قرآن کبھی غلط نہیں ہو سکتا اگر آپ نے میری تقریر سنی ہو کہ سائنسی طور پر قرآن میں جو لکھا ہے سو فیصد ٹھیک ہے سائنس اسی فیصد مان چکی ہے بیس فیصد کے بارے میں سائنسدان سوچ رہے ہیں کہ یہ صحیح ہے یا غلط لیکن میرا ذہن کہتا ہے کہ اسی فیصد اگر درست ہے تو بیس فیصد بھی درست ہوگا اور عن قریب سائنس بھی مان ہی جائے گی تو میں قرآن پہ یقین رکھتا ہوں اور قرآن کہتا ہے کہ ہم انسانوں نے ہی انسان ہونا منتخب کیا ہیں اگر ہم نے یہ منتخب نہ کیا ہوتا تو ہم کہہ سکتے تھے کہ یا اللہ آپ نے ہمیں انسان کیوں بنایا تب یہ اللہ تعالیٰ کی غلطی ہوتی تو پھر حارس نے کہا کہ آپ کو یاد ہے کہ آپ سے پوچھا گیا تھا مجھے تو یاد نہیں تو ڈاکٹر زاکر نیک صاحب نے فرمایا کہ آپ نے میرا جواب نہیں سنا میں کہہ چکا ہوں کہ مجھے بھی یاد نہیں ہوتا یہی ہے کہ جب آدمی کسی پہ اعتراض کرتا ہے تو جواب نہیں سن رہا ہوتا بلکہ اور اعتراض سوچ رہا ہوتا ہے تو اس وقت بھی یہی ہوا تو ڈاکٹر زاکر نیک صاحب نے فرمایا کہ اگر مجھے آپ کو یاد ہو تو پھر امتحان کیسے ہوا آج سائنس اور منطقی انسان ہونے کی حیثیت سے جب میں تمام مذاہب کی کتابوں کو اور قرآن کو پڑھتا ہوں تو میں قرآن کو واحد ایسی کتاب مانتا ہوں جو سائنس کے میار پہ پوری گترتی ہیں تو اسی بنیاد پہ میں اس بات پہ یقین رکھتا ہوں کہ اللہ تعالی نے ہمیں انسان بنایا ہے لیکن انسان بننا ہماری چوائس تھی اور امتحان کو منتخب کرنا بھی ہماری ہی چوائس تھی مجھے بھی یاد نہیں کہ مجھ سے پوچھا گیا تھا اگر مجھے یاد ہوتا تو امتحان کیا ہوتا اور آپ کا دوسرا سوال تھا کہ اللہ تعالی عذیت پسند ہے نہیں اللہ تعالی عذیت پسند نہیں مثال کے طور پہ میں نے ایک میڈیکل کالج بنایا اور میں چاہتا ہوں کہ سارے کے سارے طلبہ میڈیکل کالج میں آ جائیں تو کیا سارے سکول کے طلبہ میڈیکل کالج میں آ سکتے ہیں نہیں نا صرف ایک پرسنٹ ہی آ سکتے ہیں کیونکہ وہی اس قابل ہیں تو ایسا کالج کیوں بنایا گیا جس میں صرف ایک فیصد ہی طالبلم آ سکتے ہیں کیونکہ یہی طلبہ منتخب ہیں اور کالج بھی انہی طلبہ کے لیے بنایا گیا ہے جو امتحان میں پاس ہو کے منتخب ہوئے ہوں اسی طرح اللہ تعالی نے جنت بنائی اور ہر شخص جنت میں نہیں جا سکتا تو بولا کیوں نہیں تو جواب میں ڈاکٹر زاکر نیک صاحب نے فرمایا کہ ہر شخص میڈیکل کالج میں کیوں نہیں جا سکتا تو بولا کیونکہ سارے انسانوں کی ذہنی استعداد ہی اتنی نہیں تو ڈاکٹر زاکر نیک صاحب نے فرمایا کہ ہاں اسی وجہ سے ہم انسان ہیں جو قرآن اور حدیث پہ عمل کریں گے وہی جنت میں جائیں گے ہمیں محنت کرنا ہوگی اور امتحان کو پاس کرنا ہوگا اور آپ کا دوسرا سوال تھا کہ اللہ ہمیں کیوں مجبور کرتا ہے کہ پہاڑ دیکھو اونٹ دیکھو آپ کو پتا ہے اللہ تعالیٰ ایسا کیوں کہتا ہے کیونکہ اگر پہاڑ نافرمانی کریں گے تو وہ پھٹ جائیں گے اور تم انسان آلہ ظرف والے ہو تو تم بات کو نہ بھی مانو تو کوئی فرق نہیں پڑتا اور تم آلہ ظرف والے ہو کر بھی کیوں نہیں سمجھتے حالانکہ تم اشرف المخلوق ہو اسی لئے تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ اگر قرآن پہاڑوں پہ میں نازل کرتا تو وہ پھٹ جاتے مگر انسان کو کوئی فرق نہیں پڑتا یعنی اللہ تعالیٰ مثال دے رہا ہے کہ پہاڑوں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیا ہے تم انسان ایسا کیوں نہیں کرتے اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں مثال دے کہ سمجھا رہا ہے کہ تم کتنے بے وقوف ہونا اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو بڑا دکھانے کے لئے ایسا نہیں فرمارا اور جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں تو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ وہ پہلے ہی بڑا ہے تو بولا کہ مجھے میرے سوال کا جواب مل گیا اور اس وقت مسلمان نہیں ہوا دوستو آپ کو یہ تجسس ضرور پیدا ہوگا کہ یہ شخص مسلمان ہوا ہے کہ نہیں دوستو آپ کو یہ تجسس ضرور پیدا ہوگا کہ یہ مسلمان ہوا ہے کہ نہیں بلکہ یہ دیکھیں یہ مسلمان ہو گیا تھا اور آج یہ بندہ چینیز زبان میں قرآن پاک کا ترجمہ کر رہا ہے اور یہ اتنا بڑا کام ہے کہ آج تک کوئی نہ کر سکا اور آج سے دو سال پہلے یہ مسلمان ہو گیا تھا اس نے یہ بھی کہا ہے کہ میں ڈاکٹر زاکر نیک صاحب کی وجہ سے مسلمان نہیں ہوا لیکن ڈاکٹر زاکر نیک صاحب نے میرے کافی سوالوں کے جوابات دیا اور اس کے بعد بھی میں تحقیق کر کے پھر مسلمان ہوا ہوں اس کا یہ بھی کہنا ہے کہ چائنہ میں سب لوگ ایتھیسٹ ہیں اس لیے میں چینیز زبان میں قرآن پاک کا ترجمہ کر رہا ہوں اللہ نے مہربانی فرما دیا ہے کہ اس کو ہدایت مل گئی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں دوستو ڈاکٹر زاکر نیک صاحب کے جوابات کیسے لگے کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں اور اپنے ایمان کا خوب خیال رکھیں شکریہ السلام علیکم اس ویڈیو کو لائک کر کے شیئر ضرور کریں